انگلیاں چٹخانا یا انگلیاں موڑ کر ان کے پتاخے بجانا یا عام الفاظ میں انگلیوں کے کڑاکے نکالنا ایک ایسا عمل ہے جس میں دنیا کے بے شمار افراد مبتلا ہیں ایک جدید تحقیق کے مطابق دنیا کا ہر چوتھا شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی انگلیوں کے کڑاکے ضرور نکالتا ہے یا کم از کم اسے ایک پرلطف کام ضرور سمجھتا ہے لیکن وہی پر دنیا میں ایسے افراد کی بھی کمی نہیں جو چاہنے کے باوجود یہ عمل نہیں کرتے ان میں سے اکثریت اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کے کہنے کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں انگلیاں چٹخانے سے منع فرمایا ہے جبکہ دنیا کے بہت سے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے خیال میں انگلیاں چٹخانے یا کڑاکے نکالنے کا عمل ایک نہوست برا عمل ہے چنانچہ وہ اس سے گریز کرتے ہیں ہم سب کی آج کی ویڈیو میں ہم اسی بات کا جائزہ لیں گے کہ انگلیاں چٹخانہ کیا واقعی ایک مکروح اور حرام فیل ہے اس کے ساتھ ہم کس چیز کا بھی سراغ لگائیں گے کہ آخر انگلیاں چٹخانہ ایسا پر لطف عمل کیوں ہے اور انگلیاں چٹخانے سے ہماری انگلیوں سے آواز کیوں نکلتی ہے اور جہاں تک تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عمل کے بارے میں حدیث کا تو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس حکم کے ساتھ کون سی شرائط بھی منسلک ہیں مگر اس سے پیش تر کہ آپ ان تمام سوالوں کے جواب جانے آپ ایک فیور ضرور کیجئے کہ ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیں تاکہ ایسی انفومیٹیو ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں دوستو انگلیوں سے پٹاخے نکالنے کا عمل تھکان اتارنے کا موجب سمجھا جاتا ہے ہم نے اکثر یہ مناظر دیکھیں ہوں گے کہ پٹپات اور سرکنارے مزدور لوگ مساج کرنے والوں کے سامنے سر جکائے بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے جسم کے کئی حصوں سے پٹاخے نکلواتے ہیں یعنی کڑاکے نکلواتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے ان کے جسم کی دھکن دور ہوتی ہے مگر کیا آپ کے علم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کی روشنی میں علماء اور فقہاء نے اس عمل کو مکروح تہذیبی کا درجہ دیا ہوا ہے سنن ابن دعوت کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابو سمامہ حضرت قاب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے ملے تو انہوں نے اس حال میں انہیں پایا کہ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر جال بنائے ہوئے تھے حضرت قاب نے حضرت ابو سمامہ کو اس کام سے منع کیا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب تم میں سے کوئی وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر ارادہ کر کے مسجد کی طرف نکلے تو وہ ہرگز اپنے ہاتھوں سے جال نہ بنائے کیونکہ وہ نماز میں ہے یہاں اپنے سامعین کے لیے تھوڑی اس حدیث کو کھولتے ہیں کہ ہاتھوں سے جال بنانے کا عمل یعنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب انگلیوں سے پٹاخے وغیرہ نکالنے ہوتے ہیں تو لوگ انگلیوں میں انگلیاں پھسا کر ہاتھوں کے کڑا کے نکالتے ہیں سنن ابن ماجہ کی بھی ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم انگلیاں مت چٹخاؤ جب تم نماز میں رہو خواتین حضرات اگرچہ یہ دونوں حدیثیں نماز سے منسلک ہیں مگر علماء کی رائے میں جو عمال نماز سے تعلق رکھنے والے ہیں جیسے کوئی شخص باوضو ہو کر مسجد کی جانب جا رہا ہے نماز کا انتظار کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے نماز کے بعد دعا کر رہا ہے یا دعا کے بعد جائے نماز پر بیٹھا ہوا ہے ان عمال کو نماز کے توابے اور متعلقات کہتے ہیں جب تک آدمی ان عمال میں مصروف رہتا ہے گویا وہ نماز ہی کے حکم میں ہے لہٰذا ان عمال کے دوران انگلیاں نہیں چٹکھانا چاہیے بندہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہا ہو تو آجزی و انکساری اور حضوری کی کیفیت میں رہنا چاہیے علماء کا کہنا ہے اگر بیرون نماز آرام حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور غرض سے انگلیاں چٹکھائی جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر کسی وجہ کے بغیر محض کھیل تماشے کے طور پر چٹکھائی جا رہی ہیں تو یہ مکروح تہذیبی ہے یعنی اسلام کی معاشرتی روایات کے سرسر خلاف ہے اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے گئے آداب کی روح سے کسی بھی مسلمان کو کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس کی کوئی غرض نہ ہو جامع ترمیزی شریف میں روایت ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو لا یعنی عمل کو چھوڑ دے یعنی وہ عمل جس کا کوئی فائدہ نہ ہو تو دوستو اب تک ہم سب کے علم میں یہ بات تو آ چکی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیاں چٹکانے یعنی ان سے کڑا کے نکالنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا تھا مسجد اور نماز کے دوران تو اس عمل کی مکمل ممانیت ہے ہی لیکن علماء اور فقہہ کی روح سے یہ مکروح تہذیبی بھی ہے یعنی اسلام کی معاشرتی روایات اور عداب کے خلاف ہے اب اپنے سامین کو یہ انفرمیشن دیتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے یعنی آپ نے اس عمل سے کیوں منع فرمایا ہے یہاں پر آپ کے ساتھ دو جدید تحقیقات ہم نے شیئر کرنی ہیں ان میں سے ایک ریسرٹس کے مطابق جو لوگ انگلیوں اور دیگر ہڈیوں سے کڑا کے اور پٹاخے نکالتے ہیں ان کے جوڑوں کے درمیان ذرا سا فرق آ جاتا ہے اور اس گیپ کی وجہ سے ان کو جوڑوں کا درد بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آرثرائٹس نامی بیماری میں بھی وہ مبتلا ہو سکتے ہیں دوستو ایک تحقیق کے مطابق ہر انگلی میں تین ہٹیاں ہوتی ہیں جن کے درمیان انہیں آپس میں جوڑنے والے لیگمنٹ اور ٹینڈن ہوتے ہیں ان جوڑوں کو سائنویٹل کیپسول نے دھانپ رکھا ہوتا ہے جس میں آکسیجن، نائٹروجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ جیسی گیسے ہوتی ہیں جب آپ انگلی کو کھینچتے ہیں تو اس کیپسول میں گیس کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور ایک بلبلہ بن کر پھٹتا ہے جس سے پٹاخے یعنی کڑاکے کی آواز پیدا ہوتی ہے حال ہی میں کی گئی ایک تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اگر انگلیوں پر دباؤ زیادہ ڈالا جائے تو ان میں موجود لیگمنٹ زخمی ہو جاتے ہیں جس سے انگلیوں کی گرفت قدرے ڈھیلی پڑ سکتی ہے جبکہ تحقیق کرنے والے دوسرے میڈیکل ایکسپرٹس کا کہنا یہ ہے کہ اس بات کے کوئی بھی شواہد نہیں ملے کہ کڑاکے نکالنے سے جوڑوں میں کوئی دھرد ہوتا ہے یا آگے چل کر جوڑوں کی کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے لیکن وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم پورے وسوق اور یقین کے ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ کڑاکے نکالنے کی وجہ سے جوڑوں کے درمیان پریشر میں تبدیلی ضرور آتی ہے یعنی جوڑوں میں بلبلے پھوکتے ہیں گویا بلواستہ طور پر یہ لوگ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو چودہ صدیہ قبل ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فیل کو کرنے سے جو منع فرمایا تھا اس کے پیچھے ایک حکمت ضرور پوشیدہ تھی اگرچہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے عداب کے طور پر اس عمل سے منع فرمایا تھا مگر علماء اور فقہہ کی رائے میں رسول پاک نے جس عمل سے منع کر دیا یا رسول پاک نے جس عمل کی تحسین نہ کی تو اس سے باز رہنا ہی بہتر ہے ہاں آئیمہ کرام اس بات کی ریلیکسیشن ضرور دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی تھکان اتارنے کے لیے اس عمل کا سہارا لیتا ہے تو اس میں کوئی عذر نہیں ہے اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے مگر بلا وجہ اس عمل کو دہرانا اور ہڈیوں سے آواز پیدا کرنا اسلامی معاشرتی روایات و آداب کے خلاف ہے دوستو کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ اگر ہم اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دبائیں تو ان میں سے یک دم آوازیں کیوں آتی ہیں ماہرین نے اس کی ایک وجہ بتائی ہے یونیورسٹی آف کالیفورنیا کے ماہر ایڈیالوجی روبرٹ بیوٹن کا کہنا ہے کہ کافی سالوں سے یہ بحث جاری ہے کہ انگلیوں سے کڑا کے نکلنے کی وجہ جوڑوں میں کوئی بلبلہ بن جانا ہے جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بلبلے کا پھوٹ جانا اس آواز کی وجہ بنتی ہے لہٰذا اس بات کا خوج لگانے کے لیے اس بات پر اپنی نویت کی پہلی تحقیق کی گئی اس تحقیق میں چالیس صحت مند لوگوں کا انتخاب کیا گیا جن میں سترہ خواتین اور تئیس مرد شامل تھے ان چالیس لوگوں میں تیس کو انگلیوں کے کڑا کے نکالنے کی عادت تھی جبکہ دس لوگ اس عادت میں مبدلہ نہ تھے ان لوگوں کی انگلیوں کے جوڑوں کا جائزہ الٹرا ساؤنڈ مشین کے ایمیج کے ذریعے لیا گیا تحقیق میں شامل کچھ شرکا کا کہنا تھا کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے انگلیوں کے کڑا کے نکال رہے ہیں اور دن میں ایسا بیس بار تک کرتے ہیں دو ریڈیالوجس نے تمام لوگوں کے مختلف طرح کے الٹرا ساؤنڈ ریپورٹس کا جائزہ لیا جن میں کڑا کے نکالنے سے پہلے باد اور دوران کی تصویریں بنائیں گئیں پروفیسر بیوٹن کا کہنا ہے کہ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جب کڑا کے نکالتے ہوئے الٹرا ساؤنڈ کا جائزہ لیا گیا تو جوڑوں کے درمیان ایک تیز روشنی سی نمودار ہو رہی تھی ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ کڑاکوں کی وجہ سے جوڑوں کے درمیان پریشر میں تبدیلی ضرور آتی ہے یعنی جوڑوں میں بلبلے پھوکتے ہیں تاہم ہم یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کڑا کے نکالنے سے جوڑوں میں کوئی درد ہوتا ہے یا آگے چل کر جوڑوں کی کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے بہرحال یہ فیصلہ تو ہم اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا کڑا کے نکالنا صحت کے لیے نقصان دے ہے یا پھر محض تفریقی غرض سے یا اپنی تھکان اتارنے کے لیے کڑا کے نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے ہم سب کو اس بات کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے کہ ہمارے سامعین دیے گئے موضوع کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں چنانچہ آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا کھل کر اظہار ضرور کیا کیجئے ہماری ہر ویڈیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کا موقع ملتا رہے اور آپ کی زندگیوں میں کوئی مصبت تبدیلی ضرور ہے ماضی کی طرح اگر آج کی ویڈیو بھی آپ کو انفرمیٹیو لگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بولے اور جاتے جاتے ایک یاد دہانی آپ کو کروا دیں اگر آپ پہلی مرتبہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیں تاکہ ایسی معلوماتی اور تفریحی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر موصول ہوتی رہیں اگر آپ ہمیں کوئی موضوع سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی ٹاپک پر کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ بیجئے ہماری ٹیم کی پوری کوشش ہوگی کہ ریسرچ مکمل کرنے کے بعد جلد از جلد یہیں پر اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دیا جائے کسی اچھوتے موضوع پر ریسرچ کے بعد مکمل تفصیل سے آپ سے گفتگو ہوگی تب تک ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے اللہ حافظ